اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین آج کا ہمارا سبق ہے کتاب العقائد سے چپٹر نمبر ایک اسلام اسلام ایک مذہب کا نام ہے ایک دین درہم کا نام ہے تو ہم مسلمان ہیں ہمارا دین اسلام ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی بلاہی کے لیے اس دین کو اتارا اللہ تعالی نے انسانوں کی اپنے جو خاص بندے ہیں ان کی بلاہی کے لیے دین اسلام کو اتارا کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں کس کے مطابق؟ یعنی دین کے مطابق زندگی گزاریں اور جنت میں داخل ہوں جو لوگ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین کلمہ تحید اسلام کا پہلا کلمہ ہے اس کو کلمہ تیبی کہتے ہیں وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مشک جواب دیجئے ہم کون ہیں ہم کون ہیں تو اس کا جواب ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے ہمارا دین اسلام ہے اللہ تعالی نے دین اسلام کو کیوں اتارا اللہ تعالی نے دین اسلام کو کیوں اتارا تو اس کا جواب آئے گا اللہ تعالی نے اپنے بندو کی بلاہی کے لیے اس دین کو اتارا اللہ تعالی نے اپنے بندو کی بلاہی کے لیے اس دین کو اتارا کلمہ تحید کا ترجمہ لکھیں تو کلمہ تحید کا ترجمہ کیا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہیں ایسے دو مذہب کے نام لکھو جن کے ماننے والے تمہارے اردگد رہتے ہیں تو تمہارے آس پڑوس میں جو لوک رہتے ہیں تو اسلام سے ہٹ کر جن کا مذہب ہے ان میں سے دو مذہبوں کے نام اپنے لکھنے ہیں کھالی جگہ پر کیجئے ہم ڈیش ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا دین ڈیش ہے ہمارا دین اسلام ہے ہمارا دین اسلام ہے ڈیش نے اپنے ڈیش کی ڈیش کے لئے اس ڈیش کو اتارا تو اللہ نے اپنے بندو کی ہدایت کے لئے اس دین کو اتارا صحیح کا نشان لگائیں اسلام کا پہلا کلمہ ہے تمجید شہادت توحید تو اسلام کا پہلے کلمہ کیا ہے تمجید تو نہیں ہے شہادت تو نہیں ہے توحید ہے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے دنیا کے مطابق دین کے مطابق اپنے مطابق دوسروں کے مطابق تو دنیا کے مطابق بھی ہم نے زندگی نہیں گزارنی ہے اپنے مطابق بھی نہیں گزارنی ہے دوسروں کے مطابق بھی نہیں گزارنی ہے بلکہ دین کے مطابق دین کے مطابق یہاں صحیح کا نشان لگانا ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتارا بندو کی برائی کے لیے بندو کی بلائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کس لیے اتارا ہے بندو کی بلاہی کے لیے بندو کی بلاہی کے لیے یہ صحیح ہے معانی یاد کیجئے الفاظ دین مذہب درہم دین کس کو بلتے ہیں مذہب کو درہم کو معبود جس کی عبادت کی جائے جس کی بندگی کی جائے قبول کرنا میں نے ماننا منظور کرنا قبول کرنا ماننا منظور کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ